دوستو ویلکم ٹو ازر یوسف چینل اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گا شملہ اور شملہ کتنا زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے شام کے بعد دوستو بہت بار جب لوگ ہل سٹیشن جاتے ہیں نا منالی اور شملہ کر کے خاص کر کے لوگ شام کے بعد روم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ اوویسلی زیادہ تر جگہوں پر اندھیرہ چھا جاتا ہے یہ ہل سٹیشن ہوتا ہے یہ شہر نہیں ہوتا ہے ایک ٹاؤن کی طرح ہوتا ہے تو اوویسلی شام کے بعد تو اندھیرہ چھا جائے گا لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے جیسے شملہ میں the mall road ایسی جگہ ہے جو شام کے بعد وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور جو وہ دیکھتا ہے نا جو ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے بہت زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا the mall کا scandal point ہے اور یہاں پہ میں آسپاس بتا رہا ہوں آگے میں آپ کو بتاؤں کتنا زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے یہ تو اویسلی آپ کو دکانے ساری بند ملے گی یہ اگر میں فوٹیج آپ کو بتاؤں نا تو یہ رات کے دس بجے کے آسپاس کی فوٹیج ہے لیکن یہ mall road اور وہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہو نا وہ جو جھگمگ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو جب نزدیک سے بتاؤں گا تو آپ جانیں گے کہ کتنی ایسا لگتا ہے کہ آپ کوئی ڈسکو تھیک میں ہو اور اتنی زیادہ خوبصورت آپ فوٹو لے لے کے تھک جائیں گے اتنا زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے یہ ہم آگے پھر سے scandal point پہ 360 degree view آپ کو دکھا دیا یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ridge ہے یاد رکھنا ہے یہاں پہ بیٹھ ہوگے نا تو میں آپ کو بتاؤں گا پیچھے کیا view دیکھتا ہے آپ کو لیکن یہ ridge ہے یہاں پہ شام کو بیٹھنے کا کیونکہ تھنڈ تھنڈ ہوا چلتی ہے hill station ہے کافی اوپر ہے اور بہت مزا آتا ہے یہاں پہ آپ کو بہت ساری لوگ نا رات کو بارہ یا ایک بجے بھی ملیں گے یہ the mall ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا ادم سکون والے area no vehicle zone ہے یہاں پہ کوئی بھی وحیقل آپ کو نہیں دکھے گی کوئی بھی نہیں کسی بھی طرح کی وحیقل نہیں آتی اور یہ جو view ہے نا mall road کا یہ آپ کو ridge پہ بیٹھ کے ملے گا بہت ہی سکون ملے گا اور one of the best thing to do in شملا یہی ہے کہ آپ ridge پہ بیٹھے شام کے بعد sunset کے بعد ridge پہ بیٹھے اور سکون سے enjoy کریں یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہو نا یہ lower جو lower bazar ہے نا وہاں کا راستہ ہے یہ یہ بزار lower bazar یہ راستہ lower bazar کی طرف جاتا ہے اور کیونکہ رات کے 10 بج رہے تھے جس وقت یہ میں footage نکال رہا تھا تو دکان تو کافی سارا بندی تھا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ سب کچھ بند تھا آپ کو رات کو 10 بجے بھی the mall پہ کچھ نہ کچھ ضرور مل جائے گا اور اسی لئے میں بول رہا تھا کہ آپ اگر hotel لوگیں نا شملا میں the mall road کے پاس ہی لینا یہ ہے christ church بہت خوبصورت ہے بہت زیادہ خوبصورت ہے صرف ایک لوتا میرا درد یہی تھا کہ کاش اندر جانے ملتا لیکن یہاں پہ اندر جانے بلکل بھی نہیں ملتا نہ صبح میں نہ شام میں نہ کبھی میں یہاں پہ کتنی بار گیا ہوں اور ہر ٹائم پہ گیا ہوں لیکن یہاں پہ اندر جانے نہیں ملتا لیکن خوبصورت تو definitely بہت ہے اگر میں location کی بات کروں the mall road پہ ہے rich کے exactly باجو میں ہے دیکھنے لائک جگہ ہے دوستو اور جیسے میں آپ کو بول رہا تھا کہ کچھ hotel تو آپ کو ضرور کھلی ملے گی the mall پہ آپ کو definitely بہت ساری hotels hotel as in ایسا proper hotel نہیں ہے لیکن ایسی چھوٹی موٹی دکان ہے جہاں پہ آپ چھوٹی موٹی چیزیں کھا پی سکتے ہو اور ایک نہیں ایسی دو بھی نہیں یہ آپ کو اس ویڈیو میں شاید صرف دو دکھ رہی ہوگی لیکن بہت ساری ایسی جگہے آپ کو مل جائے گی جہاں پہ آپ کھا پی سکتے ہو اور یاد رکھنا یہ دس بجے کی بات کر رہا ہوں میں دس کے بعد ساڑھے دس گیارہ بجے کے بعد تو یہ بھی شاید بند ہو جائے گی لیکن پھر بھی رات کو بارہ یا ایک بجے خاص کر کے اگر آپ دوستو کے ساتھ آ رہے ہو تو بلکل ویزٹ کرنا ایک اور چیز جو میں آپ کو the mall کی بتانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے یہ ایک کلب ہے وہاں پہ اندر تو آپ کو جانے نہیں ملتا اور انفیکٹ اگر آپ دن میں بھی دیکھو گے تو ٹھیک ٹھیک ہے اتنا زیادہ خوبصورت نہیں دیکھتا لیکن رات میں جب یہ لائٹے چالو ہو جاتی ہے اور جتنا زیادہ خوبصورت یہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بہت سارے لوگ آرام سے بیٹھتے ہیں فوٹو نکالتے ہیں اور trust me یہ وہ جگہوں میں سے ایک ہے جہاں پہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو یہ کلب ہے کلب کا ویو دکھایا تھا اور یہ آگے سے اور آگے سے بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہے اور یہاں پہ آسفاس بیٹھنے کے لئے بھی آپ کو بہت ساری سیڑیاں ملے گی جہاں پہ آپ آرام سے بیٹھ سکتے ہو اور اپنی جو بھی پرسنل باتیں ہیں وہ کر سکتے ہو one of the best thing میں repeat کرتا ہوں one of the best thing in شملا to do is کہ آپ the mall پہ in کلب کے پاس یا پھر وہاں پہ رچ پہ بیٹھے اور اپنی باتیں کریں ہے یا نہیں خوبصورت مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتانا اب اگر میں دوسری باتیں کروں تو یہاں پہ کھانے پینے کے لئے اور کیا کیا چیزیں ہیں domino's ہے جو دس کے آس پاس تک چالو رہتا ہے ابھی دس بجھ رہے اور ابھی مجھے چالو دکھ رہا ہے اور یہاں پہ بہت سارے سپرائزنگ لی کیونکہ منالی میں مجھے یہ ساری چیزیں ملے نہیں لیکن دمال پہ آپ کو بہت سارے برینڈز کی دکان ملے گی جیسے پیوما ہو گیا وڈلینڈ ہو گیا بہت سارے بڑے بڑے برینڈز کی اگر آپ کو دکان یا شاپنگ آپ کو کرنا ہے نا جنویلی تو شملا میں دمال روڈ ایسا ہے خاص کر کے وہ راستہ جو لور بزار کی طرف جا رہا ہے وہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی فائنیلی یہ ویو دیکھ لیجی ایسا لگ رہا نا جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے میں بتایا تھا جب میں شملا سے کہاں کلو ٹرائیول کر رہا تھا یہ دیکھیں اتنا زیادہ خوبصورت دیکھتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آسمان میں جیسے تارے ہو اور یہ شملا کا پورا شہر ہے جو آپ دیکھ رہے ہو صرف شملا نہیں آس پاس کا بھی شہر اس میں شامل ہوگا ضرور لیکن اتنا زیادہ خوبصورت آپ کو شملا دیکھتا ہے یہ دیکھیں پورا میں آپ کو جتنا ہو سکتا ہے view دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جتنا 180 degree view جو میں دکھا پا رہا ہوں وہ میں دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن شملا اتنا زیادہ خوبصورت جب اس کو دیکھو نا تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے دوستو اور خاص کر کے وہ رچ پہ جب آپ بیٹھو گے نا تو ایک سائیڈ آپ کو شملا کا ایک view دکھ رہا ہوگا اور دوسرے سائیڈ آپ کو شملا کا ایک اور view دکھ رہا ہوگا تو یہ جب آپ دیکھتے ہو نا رچ پہ بیٹھ کے دمال پہ اور رات کو گیارہ بجے بارہ بجے جب تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو اوورال آپ کا ایکسپیرنس بہت زبردست ہو جاتا ہے اور اسی لئے میں نے ہمیشہ بولایا آپ کو کہ شملا کا اصلی مزہ شام کے بعد شروع ہوتا ہے اور اب بلکل بھی miss نہیں کر رہا ہے اس کو جیسے آپ دیکھ رہے ہو ابھی بھی میں جتنا ہو سکتا ہے view دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور ہے بہت بہت زیادہ خوبصورت اب میں جیسے آپ کو دیکھ رہا ہوں مجھے ایکچلی شملا کی یاد آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پھر سے وہی view دکھا رہا ہوں ایک الگ اینگل سے کیونکہ میرے ہوسٹل بھی the mall road کے پاس ہی تھا جو میں نے ہوسٹل وزٹ کیا تھا یہ شملا تھوڑا سا expensive ہے دوستو اگر آپ mall road کے پاس لوگ ہیں تو آپ کو ہزار میں بھی ہوتل مل جائے گا اور شاید تین ہزار میں بھی نہیں ملے گا all together depend کرتا ہے کہ اس وقت موسم کیا ہے اگر تھوڑی سی بھی برف گر جائے تو ان ہوتلوں کے دامنا سیدھا double یا triple ہو جاتا ہے اس بات کا یاد رکھنا تو better ہے کہ آپ پہلے سے book کرو کیونکہ all of a sudden برف گر گئی ان کے بھاؤ مطلب سیدھا double ہو جاتے تو موسم پہ بہت depend کرتا ہے کہ ان ہوتلوں کا price یہاں پہ mall road کے آس پاس کیسا ہوگا دور تو آپ کو بہت سستی مل جائے گی لیکن یہ view دیکھنے کے لیے آپ اتنا دور definitely نہیں آ پاؤگے اسی لیے ہوتل ہمیشہ the mall road کے پاس ہی لینا دوستے اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا یہی سب بتانا تھا آپ کو اور بھولنا تھا کہ شملا جاؤگے نا تو شام والا شملا ضرور وزیٹ کرنا